بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل نولج ایکر پیر آج کی ویڈیو میری ان دوستوں کے لیے ہے جنہیں فوٹو گرافی کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ اکثر پیکس بناتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹروڈیوز کراؤں گا گوگل کی بنائی ہوئی ایک ایسی اپلیکشن سے جس جو یقیناً آج تک آپ نے یوز نہیں کی ہوگیا گوگل اس کا نام ہے فوٹو سکین اور یہ گوگل کی بنی ہوئی ہے کوئی جو ہے ایرے گیرے کی نہیں بنی ہوئی گوڈ اپلیکشنز ہے میں اس کا آپ کو رویو کر کے بتاؤں گا اور یہ بہت مزہ آنے والا ہے اگر آپ تصویریں مغیرہ بناتے ہیں تو سب گوڈ کیونکہ یہ والی اپلیکشن اپنی اپلیکشن کو کیچ کر لیتی ہے اور صرف اسی چیز کی تصویر بناتی ہے جو آپ کا مین اپلیکشن ہوتا ہے یعنی اگر آپ کہیں بھی کھڑے ہو کی تصویر بنا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کافی زیادہ بیگرونڈ ہے but you want some صرف آپ کچھ ہی سا اس کا کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرے گا اس اپنے پاس کوپی کر لے گا اور صرف اسی کے اندر یہ آپ کی پکچر آئے گا اور یہ دردر نہیں آئے گی اس کا میں آپ کو ابھی جو ہے وہ ایک ریو بھی دکھا دوں گا اور آپ انجوائے کریں گے ضرور تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے نالجھ آگر یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفکیشن پہ جو پہلا پہلا آپشن ہوگا اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پلے سٹور میں چلے جائیے اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے فوٹو ٹھیک ہے جی فوٹو سکین بائی گوگل فوٹو ٹھیک ہے یہ پہلا یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے آپ دوسری کو سکین کر لیں گے تو میرا نہیں کیال کہ وہ آپ کو اچھا رزلٹ دے گی اپنے گوگل والوں کی یہ کرنی ہے اگر آپ کو دکھا پاؤں تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں غور کے ساتھ تو یہاں پہ جو ہے یہ گوگل والوں کی بنی ہوئی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے اور کیا کرے گی اس کا سارا جو ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ ورک کیسے کرتی ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے سامنے ایک میری جو ہے وہ ڈرائیونگ لسنس کی پکچر پڑی ہوئی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے یہ ورک کرتی ہے دیکھیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جیسے میری پکچر سامنے پڑی ہوئی میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو سوری یہ میں اس پہ کلک کر رہا ہوں آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے اس اوبجیکٹ کو اٹھا لیا میں اسے جہاں بھی موف کرتا رہتا ہوں فرق نہیں پڑے گا اس نے تصویر صرف یہی بنانی ہے اور کیسے بنانی ہے یہ دیکھیں چار ڈوٹس دی ہو آپ نے چاروں کو سکین کرنا ہے سوری یہ ذرا تھوڑی لیٹ ہو گیا دوبارہ کر دیتے ہیں تو اس نے کیا کرنا ہے دیکھیں اس نے اوبجیکٹ اٹھا لیا اب آپ نے ان کو سکین کرنا ہے دیکھیں اس اوبجیکٹ پہ آئیں اس ڈوٹ پہ آئیں اس نے سکین کر لیا اگلے پہ چلے جائیں اس نے سکین کر لیا اس سے اوپر والے پر چلے جائیں یہ دیکھیں اس نے اس کو سکین کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے لاسٹ والے کو سکین کر لیا تو لیجئے جناب اس نے تصویر کو کیپچر کر لیا لیکن بیسٹ چیز یہ ہے کہ اس نے اسی اسے کو کیپچر کیا دیکھیں اس نے اپنے اوبجیکٹ سے بالکل نہیں ہٹا اگر آپ ادھر ادھر جو ہے بھلے آپ ہلاتے رہے ہیں موبائل کو لیکن اس نے اسی اوبجیکٹ کو ہی تصویر بنائی ہے تو یہ کافی بیسٹ ہے آپ سے ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈجیسٹ کورنر اگر آپ صرف اس چیز کو صرف آپ نے اسی کو کیپچر کرنا ہے تو یہ دیکھیں اوپر زوم کر کے بھی دکھا رہا ہے تو یہ کافی زبردست چیز کا فیچر اور یہ گوگل جو ہے وہ آئے دن نئی نئی اپلیکیشنز لانچ کرتا رہتا ہے اگر آپ میرے چینل کے ساتھ نالج ایک کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے تو میں ان قریب آپ کو گوگل اور زبردست قسم کی اپلیکیشنز کے پارے میں بتاتا رہوں گا آج کے دور میں گوگل جو ہے وہ آپ کا موبائل ٹوٹل گوگل ہی جو ہے اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں جیسے یہاں پر آپ دیکھیں فوٹوز جو ہیں یہ بھی گوگل کے بنائے ہوئے کروم والی اپلیکیشنز بھی ہم گوگل کی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ یہ کروم کے علاوہ ہم جو ہے وہ ڈرائیو جو ہے گوگل کا یوز کر رہے ہیں میپس ہم گوگل کا یوز کر رہے ہیں جی میل ہم گوگل کا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں گوگل بھی ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہ ڈیجیٹل ورل جو ہے یہ بھی ہم گوگل کا یوز کر رہے ہیں تو یہ میپس ہو گیا ٹھیک ہے یعنی ہمارے موبائل جو ہے اب وہ 80-90% گوگل سے ہی سرٹیفائید ہوتا ہے اگر آپ میں آپ کو دکھا پاؤں اگر آپ play store میں سلے جاتے ہیں play store میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ settings میں اگر آتے ہیں تو یہاں میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں اس کی کہ آپ یہاں دیکھیں last میں بالکل یہ دیا ہوا ہے devices certified from google یہ دیکھیں یہاں پہ اصل چیز ہوتی ہے اگر آپ کی device جو ہے وہ certified ہے google سے تو یقین ہے آپ google کی application کو enjoy کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی best applications ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات ان applications میں آپ کا data secure ہوتا ہے اگر آپ picture بناتے ہیں تو یہ picture آپ کے پاس ہی رہے گی یہ کوئی جو ہے نیٹ پہ نہیں چلے جائے گی یہ copy ہوگی کسی اور کے پاس نہیں چلے جائے گی تو best چیزیں ہیں google کے حوالے سے آپ نے اپنے device کو certified کرنا ہے آپ کو یہ کن ہیاد ہوگا کچھ دن پہلے ہواوے کا issue جلا تھا کہ google اور ہواوے میں لڑائی ہو گئی تھی تو اس لئے انہوں نے google کو ہواوے کو اپنی جو تھی وہ services دین ہی انکار کر دیو اور ایسا ہو چکا ہے google پھر جو یہ ہواوے ہے اس نے اپنا نیا operating system لانچ گیا جو انقریب یہ لانچ کر رہا ہے چائنا میں تو اب جو ہے ایک اور بری خبر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ facebook نے بھی انکار کر دیا ہے کہ وہ جو ہے آپ اپنی سرف سے اس حواوے کو نہیں دے گا تو انقریب آپ دیکھیں گے نئے حواوے والے جو موبائلز آئیں کہ ان میں اگر ہم کوئی بھی موبائل لیتے ہیں فارک سیمپل جیسے میرے پاس اس وقت نوکیا ہے تو اگر آپ کوئی بھی موبائل لیتے ہیں تو اس میں facebook جو ہے وہ پہلے سے انسٹارڈ ہوتی ہے لیکن انقریب جو ہے وہ حواوے میں ایسا نہیں ہوگا تو بے کیر فول اباؤڈ حواوے موبائلز تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کرنا نہ بھولیے گا خود کا بہت سارا خیار رکھے گا خدا حافظ